اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں جنات کا بسیرہ ہے اور کیا آپ کو پتا ہے کہ جرمنی میں ایک ایسی مونٹین ہے جس کی غار میں جا کر انسان غائب ہو جاتے ہیں پلس کیا آپ نے کبھی ریل میں سونے کا باہر دیکھا ہے ویل آج کس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کی سب سے انجوشل مونٹینز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو یہ شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن کیپلیکیا ٹوم دوستو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں اس سے مسٹیریس جگہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ جگہ ترکی کے قورم پروونس میں موجود ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اندر ایک مکبرہ بنا ہوا ہے جس سے پہاڑ کے اندر غار میں چھپا کر بنایا گیا ہے ایکسپرٹس کے مطابق اسے سیکنڈ سینچری میں گریکس نے بنوایا تھا اس مونٹین کی سب سے یونیک اور مسٹیریس چیز اس کی انٹرنس ہے اس کے فرنٹ پر ایک پتھر کا دروازہ لگا ہوا ہے اب آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بھاری پتھر کا دروازہ آخر کھلتا کیسے ہوگا بہل اصل میں یہ دور اوپن ہوتا ہی نہیں ہے بلکہ اس ٹوم کے اندر جانے کے لیے بندے کو دروازے کے اوپر بنے اس چھوٹے سے ہول سے گزرنا ہوتا ہے یہ ہول تقریباً تین فٹ کی انچائی پر بنا ہوا ہے اور یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے اندر سے ایک سنگل پرسن بھی بامشکل ہی گزرتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ غار کی انٹرنس پر کچھ الفابیٹس بھی لکھے ہوئے ہیں جو کہ آئی کے ای زیڈ آئی او ایس ہیں لیکن ان مسٹیریس ورڈز کا مطلب کیا ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ اس گریک کمنڈر کا نام ہے جو اس مقبری کے اندر دفن ہے جیسے یہ بندہ اس ہول کو کروس کر کے اندر جاتا ہے تو ایک لمبا اور تنگ سا راستہ آ جاتا ہے یہ راستہ ایک غار کے اندر جا کر کھلتا ہے اور اسی غار کے اندر ٹوم بھی موجود ہے لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ اتنا مسٹیریس ہے کہ یہ کسی ایڈیوینچر مووی کے سین سے کم نہیں لگتا ایون کسی کو یہ بھی نہیں پتا کس بندی کی لاش کو اتنی خفیہ جگہ پر کیوں دفنایا گیا ہے سب سے مرضی کی بات یہ ہے کہ یہاں جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے جو بھی جب چاہے اس جگہ کو ایکسپلور کر سکتا ہے اینیوے جو بھی ہو یہ جگہ واقعی ہی میں بہت مسٹیریس ہے کانگو مونٹین دوستو ویسے تو کانگو دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جن کی لینڈز نیچرل ریسورس سے بھری پڑی ہے لیکن مارچ دو سر اکیس میں کانگو کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ایسی ڈسکوری ہوئی جس کے بارے میں سن کر آپ سب بھی حیران ہو جائیں گے ویلیس گاؤں کے مزدور ایک دن پہاڑ کی کھدائی کر رہے تھے کہ کھدائی کے دوران اچانک انہیں یلو کلر کے کچھ سٹونز نظر آئے یہ یلو سٹونز باقی پتھروں اور مٹی میں مکس ہونے کی باوجود بھی بہنکل واضح اور چمک رہے تھے ان مزدوروں نے وہ پیلیر پتھر اکٹھے کیے اور جب انہیں چیک کروایا گیا تو وہ خالص سونے کے تھے اس سے اگلے دن گاؤں کے سارے لوگ اپنے بیلچے اور اوزار لے کر اس پہاڑ پر پہنچ گئے اور سونے کی تلاش شروع کر دی آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ لوگ جس جگہ پر پہاڑ کو کھو دیتے تھے وہیں اندر سے سونا نکل آتا تھا پھر یہ لوگ اسے چاند کر باقی پتھروں سے الگ کر لیتے یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا اور گاؤں کی لوگ اس پہاڑ سے سونے کو نکالتے رہے لیکن پھر کونگو کی گورمنٹ کو اس کی خبر لگ گئی انہوں نے اس پوری مانٹین کو سیل کروا دیا اور اب کسی بھی لوگ بندے کو اس جگہ آنے کی اجازت نہیں ہے لیکن حیران کی بات یہ ہے کہ اس پہاڑ کے اندر سے ہر سال پچیس سو سے تین ہزار ٹن سونا نکال آ جاتا ہے پھر بھی یہ ختم نہیں ہوتا ویل حقیقت یہ ہے کہ یہ پہاڑ اصل مائنی میں سونے کا پہاڑ ہے یہ سچ میں کمال ہے مانٹنی آنگانی دوستو یہ جو پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ زمباوی میں موجود ہے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی نیچرل پلیس لگتی ہے جس میں کچھ بھی انجیوچول نہیں لگتا لیکن آپ کو جان کے احرانگی ہوگی کہ یہ دنیا کی سب سے ہانٹڈ پلیسز میں سے ایک ہے اس پہاڑ کے بارے میں فیمس ہے کہ اس پر جنات کا وزیرہ ہے اور یہ جنات کسی انسان کو پہاڑ کے اردگرد بھٹکنے بھی نہیں دیتے دنیا میں آج تک جتنے بھی ہائیکرز اس مانٹین پر کلیمی کرنے کے لیے گئے ہیں ان میں سے ایک بھی واپس لوٹ کر نہیں آیا جو بھی نیانگانی مانٹین پر ہائیکنگ کرنے کے لیے جاتا ہے جنات اسے دککہ دے کر پہاڑ سے نیچے گرا دیتے ہیں اور اسے بھی سٹرینج بات یہ ہے کہ اس مانٹین پر جتنے بھی لوگ کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی نہ تو بوڈیز ملتی ہیں اور نہ ہی کوئی دوسرا سامان ملتا ہے جو لوگ اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں ایون آج تک مرنے والے تمام لوگوں میں سے کسی ایک کے بھی کپڑے تک نہیں ملے لوگوں نے اس مانٹین کا نام سوالوئنگ مانٹین رکھا ہوا ہے کیونکہ جو بھی یہاں جاتا ہے یہ پہاڑ اسے نگل لیتا ہے اس ایریا میں رہنے والے لوکل لوگوں کے مطابق انہیں اکثر اس پہاڑ سے ہنسنے اور شور کرنے کی افاظیں بھی سنائی دیتی ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی دپا تو انہیں رنگ بریں گے سامپ گولڈ باز ایون چائے والی کیتلی اور چولا بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہ لوگ ان چیزوں کے قریب جانے کی بھی حیمت نہیں کر باتے اس مانٹین کی ایک اور مسٹریوس چیز یہ ہے کہ اس کا ویدر بھی بہت ہی انجوجل ہے جو کسی بھی لمحے چینج ہو جاتا ہے مثال کے طور پر تیز دھوپ نکلی ہوتی ہے اور اچانک ہر طرف دھندر پھیلنا شروع ہو جاتی ہے یا پھر ایک منٹ کے اندر اندر کالے بادل آ جاتے ہیں اور شدید بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے بلی یہ جگہ واقعے میں بہت سکیری ہے انٹر برگز مانٹین دوستو یہ جو پہاڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ جرمنی میں موجود ہے دیکھنے میں تو یہ ایک عام سی پہاڑی لگتی ہے لیکن اصل میں یہ دنیا کی سب سے مستریس پلیسز میں سے ایک ہے اس پہاڑ کی سٹوری سنتیس سال پہلے شروع ہوئی تھی نائٹین ایٹی سیون میں تین افراد پر مشتمل ایک گروپ اس مانٹین پر ہائیکنگ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا انہوں نے اپنی کار پہاڑ کے نیچے کھڑی کی اور خود اوپر چلے گئے جب یہ لوگ کلائمنگ کرتے کرتے تھک گئے تو انہیں ایک گار نظر آئی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ گار کے اندر تھوڑی دیر ریسٹ کر لیا جائے لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ دنوں لوگ آرام کرنے کے لیے گار کے اندر گئے اور اندر جا کر غائب ہو گئے جب کئی دنوں تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا تو ان کی فیملی پولیس اور ریسکیو ٹیم کے ساتھ مل کر تین مہینے تک ان سب کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی رہی لیکن یہ کسی کو نہیں ملے ان کی گاڑی تو پاڑ کے نیچے کھڑی تھی لیکن ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا آخر کار تین مہینے کے بعد اچانک ان لوگوں نے اپنی فیملی سے کانٹیکٹ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں اور صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ یہ لوگ کہاں گئے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ غار کے اندر جا کر سو گئے تھے لیکن جب ان کی آنکھ کھلی تو یہ ایک آئیلینڈ پر موجود تھے نہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ کون سا آئیلینڈ ہے اور نہ اس جزیرے پر ان کی کوئی مدد کرنے والا تھا کافی دنوں تک یہ لوگ اس آئیلینڈ پر بھٹکتے رہے پھر انہیں ایک شپ نظر آیا جس سے مدد لے کر یہ واپس جرمنی آگئے لیکن یہ اس جزیرے پر پہنچے کیسے اس بات کا کسی کو بھی پتا نہیں تھا ایون کوئی اس غار کی ایکزیکٹ لوکیشن بھی نہیں جانتا صرف اتنائی نہیں بلکہ دوزار ایک سے لے کر دوزار آٹھ کے دوران بہت سے ہائیکرز اس غار کے اندر گئے تھے لیکن وہ دوبارہ کبھی بھی واپس نہیں آئے بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ٹائم ٹریولنگ کیو ہے جو لوگوں کو پاسٹ یا فیوچر میں لے جاتی ہے لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ بات آج تر کوئی نہیں جانتا میجیشن گروٹوس دوستو اس مانٹین کو میجین مانٹین اور میجیشن کیوز بھی کہا جاتا ہے یہ چائنہ کے گینسو پروونس میں موجود ہے اس پہاڑ کو 384 اور 417 ایڈی کے دوران انچنٹ چائنیز نے موڈیفائی کیا تھا انہوں نے پہاڑ کو ایسی زبردست ٹیکنی سے تراشا کہ پورے پہاڑ کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا فسگناس میں تو اس مانٹین کو دے کر ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بڑے بڑے گندم کے پتوں کا امبار لگا دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انچنٹ چائنیز نے اس پہاڑ کو ایکزیکٹ گندم کے سٹے کی شیپ پر تراشا تھا میجی مانٹین کی ایک اور خاص بات یہ بھی ہے کہ اس پہاڑ کے اندر ایک یا دو نہیں بلکہ پوری دو سو اکیس غاریں موجود ہیں اور یہ غاریں بہت ہی یونیک ہیں اصل میں ان کے یونیک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر چائنیز بدلہ کے بہت سے مجسمیں پڑے ہوئے ہیں آپ کو جانا کہہ رانگی ہوگی کہ اس پہاڑ کے اندر دس ہزار چھے سو بٹی سٹیچوز موجود ہیں چائنہ کے لوگوں کے لیے یہ مانٹین اس لیے بھی سپیشل ہے کہ اس کے اندر ان کے بزرگوں کی مجسمیں اور بہت سی نشانیاں بھی موجود ہیں ان سٹیچوز کو آج سے کئی صدیوں پہلے بنایا گیا تھا لیکن انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے انہیں ابھی ابھی تراشا گیا ہے یہ جگہ واقعی ہی میں بہت یونیک ہے